بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پروز پتھ 21 صفر 1443 حجری ہے میں ہنف شکیل اسکریہ سکولز اور کالجز کے جانب سے آپ سب کو آج کی اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں قیامت کے دن بندے کے آمال میں سے سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی اگر وہ کامل پائی گئی تو وہ بھی اور اس کے سارے آمال بھی قبول ہوں گے اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ بھی اور دیگر سب آمال بھی مردود ہو جائیں گے نماز کے سبق کے لیے میں دعوت دیتی ہوں قابل احترام سر محمد دانش کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے قل هو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ صمد اللہ بنیاز ہے لم یلد نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ولم یکل لہو کفواً احد اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا سمیع اللہ اللہ لی من حمیدہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی ربنا لک الحمد اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے لیے ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب اونچی شان والا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب اونچی شان والا جزاکم اللہ خیر جزاک اللہ سب سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشکت ہوتی ہے تو اس کے لیے دبنا آجر ہے اب میں قرآن مجید کی قلاوت و تفسیر کے لیے دعوت دیتی ہوں انتہائی محترم سر محمد عدریز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدْتُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ سورہ بقرہ کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَوْا اور اِذَا جَبْ لَقُلْتَيْهِمْ اللَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے قَالُوا کہتے ہیں آمَنَّا هم ایمان لائے وَإِذَا اور جَبْ خَلَوْا الَقُلْتَيْهِمْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف قَالُوا کہتے ہیں اِنَّا بِشَكْ هَمْ مَعَاكُمْ تُمْحَارِ سَاتھ اِنَّمَا سَوَائِسْكَنِهِ نَحْنُوا ہم تو مُسْتَحْزِعُونَ مزاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں منافقین کے اندر کی حالت کو واضح فرما دیا ہے کہ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب یہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف یعنی اپنے سردار وڈیرے جو ان میں زیادہ پکے منافق یا ان میں کھلے کافر تھے تو ان کے ساتھ جب ملتے ہیں تو یقینی بات ہے نا وہ انہیں کہتے ہوں گے کہ بھئی تم یہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں مل گئے یا اسلام کا اظہار کیوں کر رہے ہو مسلمان کیوں ہو گئے تو یہ انہیں یقین دلاتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان تو نہیں ہوئے ہم تو بلکل بکی بات یہی ہے کہ تمہارے ساتھ یعنی تمہارے دین تمہارے مذہب تمہارے نظریے پر ہیں انہیں تو چھوڑا نہیں مذہب کو ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم той مسلمانوں کو صرف دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں کہ یہ سادھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کیا ہوا ہے تو اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مزاق کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں لیکن ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا ہے اللہ یستہذیعو بیہم اللہ تعالیٰ مزاق کرتا ہے ان کے ساتھ تو مزاق کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف نسبت کرنا اس کا عجیب سا لگتا ہے تو مفسرین نے اس کو دو سرہ سے سمجھایا ہے وہ فرماتے ہیں یہ لفظوں کی آپس میں مشاکلت ہے یعنی جیسے اردو میں بھی کبھی بولتے ہیں کہ بھئی جتنا ظلم تم پہ ہوا اتنا ہی تم ظلم کر لو تو اب یہ جو مقابلے پہ ظلم کے مقابلے میں اس کو بدلہ لے گا اس سے تو یہ ظلم تو نہیں کرنے والا یہ تو بدلہ لے رہا ہے اسی طرح قرآن نے کہا جزا سیئتن سیئتن برائی کا بدلہ برائی ہے اب برائی کے بدلے میں جو چیز اس کے ساتھ پیش آتی ہے وہ تو عدل ہوتا ہے وہ تو یعنی اگر اس کو سزا دی جا رہی ہے اس نے برائی کیا اور مقابلے پہ اتنی سزا اسے دی جا رہی ہے تو یہ تو کوئی برائی نہیں کی گئی لیکن لفظ وہی استعمال کیا گیا وہاں پر تو اس طرح یہ زبانوں میں ہوتا ہے کہ دونوں معاملات کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو جیسا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ہم مزاق کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ادھر حقیقت تو اللہ ان کے ساتھ مزاق کر رہا ہے تو وہ مزاق کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں بلکہ وہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے اور ایک اور طرح مفسرین نے اس کو سمجھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسا ان کے ساتھ ہونا چاہیے مزاق کرنے والے کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ہوگا اور وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت آئی ہے جس میں یہ آیا ہے کہ منافقین جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے اپنی مقام پہ تو پھر اللہ کی طرف سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اب جب انہیں دروازہ کھلا نظر آئے گا تو یہ سمجھیں گے کہ شاید ہمیں اجازت مل گئی اب ہم جنت میں جائیں تو بھاگیں گے اس کی طرف لیکن جب دروازے پہ پہنچیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا تو وہ جیسا انہوں نے جیسی کرتود کی تھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ وہاں ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نے فرمایا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ ہی کچھ اللہ تعالیٰ کر دے گا اور ایک مطلب یہ ہے کہ آگے جو بتایا جا رہا ہے کہ وَيَا مُدْدُهُمْ دھیل دیتا ہے اللہ فِي تُغْيَانِهِمْ ان کی سرکشی میں تُغْيَان کہتے ہیں مقررہ جگہ سے تجاوز کر جانا یعنی جیسے پانی اپنی حد سے نکل جائے زیادہ ہو جائے حد سے بڑھ جائے تو کہتے ہیں تَغْلْمَا تو یہاں وہ اپنی حدود سے باہر جا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں رہنا تو چاہیے تھا اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں تو اس لئے فرمایا تُغْيَان ان کی جو سرکشی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ڈھیل دیتے ہیں یعنی پکڑتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب تو یہ خود تمہارے ساتھ مزاق ہو رہا ہے تمہیں اگر سزا مل جاتی یا جھوڑا کوئی آ جاتا تو معافی مل جاتی تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہو یا جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرتے رو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ مہون اکل کے اندھے ہو جاتے ہیں اکل پھر کام نہیں کرتی یہ جو لفظ ہے یہ آئین میم ہاں کے ساتھ یہاں آیا ہے اور آگے چل کے آئین میم یا کے ساتھ بھی آئے گا دونوں طرح استعمال ہوتا ہے لیکن جب آئین میم اور کبھی یہ جیسے یہاں آئین میم ہاں کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اکل کا اندھا دل کا اندھا دل کی آنکھیں کام نہیں کرتی یعنی دیکھتے تو ہیں لیکن اکل پہ خواہشات اتنی چڑ گئی کہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے اور یہ اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی توفیق عنہ آئیت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ سر ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتی ہوں حافظ عائشہ خان کو مجھ میں ان کی سنا کا سلی کا کہاں وہ شہد و جہاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی سنا کا سلی کا کہاں وہ شہد و جہاں وہ کہاں میں کہاں ان کا مدحہ سرا خالقِ اینوہ وہ رسولِ زمان وہ کہاں میں کہاں ان کے دامن سے وابستہ میری نجات ان پہ قربان میری حیات او مامات ان کے دامن سے وابستہ میری نجات ان پہ قربان میری حیات او مامات میں گناہگار وہ شاف اے آسیاں بے قسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں وہ مدینہ نگینہ ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ نگینہ ہے جو عرش کا وہ مدینہ جہاں بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمتِ بے قرآن میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں کہاں مجھ میں ان کی سنا کا سلی کا کہاں وہ شہد جہاں وہ کہاں میں کہاں ہاں سبحان اللہ مشکلات زندگی کا حسن ہیں اور جو شخص ان پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو بامائنی اور بامقصد بنا لیتا ہے اب آج کے پیغام کے لیے میں دعوت دیتی ہوں الوردہ ریاض خان کو میں الوردہ خان آج کے پیغام کے ساتھ میرا آج کا پیغام وقت کی پابندی کے حوالے سے ہے پابندی وقت کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کو وقت مقررہ پر کیا جائے انسان کی یہ عام کمزوری ہے کہ وہ ماضی کی یاد میں آہیں بھٹا ہے مستقبل کے لیے ہوائی کے لیے تعمیر کرتا ہے لیکن حال کو پلکل فرموش کر دیتا ہے حالانکہ اسے چاہیے کہ وہ وقت گزر چکا ہے اس پر افسوس نہ کریں بلکہ جو فرصت اس وقت حاصل ہے اس سے کام لے کر اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں افسر لوگ وقت کی قدر و قیمت کا احساس نہیں رکھتے کاش وہ اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں کہ ایسی وقت ایک قیمتی خزانہ ہے اسے مفت میں نہیں گوانا چاہیے گزرا ہوا وقت کسی قیمت پر واپس نہیں آسکتا ہم محنت شاکیہ سے روپیہ کما سکتے ہیں ورزش، دوا اور پڑھے سے کھوئی ہوئی صحت واپس لاسکتے ہیں تعلیم، نرچلنی اور رفاہ عامہ کے کاموں سے نیک نامی حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی تمام طرف فہم و فراسط، اثر و رسوخ اور دولت کے باوجود گزرے ہوئے وقت کا ایک لمحہ بھی واپس نہیں لاسکتے مشہور ہے کہ سکندر آزم نے مرتے وقت کہا تھا کوئی میری تمام سلطنت لے لے اور مجھے جینے کے لیے چند لمحے اور دیتے لیکن ایسا کون کر سکتا تھا؟ اصل میں روپیہ پیسہ دولت نہیں ہے بلکہ وقت ہی اصل دولت ہے کیونکہ دولت وقت کی محتاج ہے وقت سے ذرا سی غفلت بڑھتے ہیں تو دولت بھی انسان سے دور ہو جاتی ہے اور انسان کلاش ہو جاتا ہے چنانچہ ضروری ہے کہ وقت کی قدر کی جائے اور لاپرواہ ہو کر وقت ضائع نہ کیا جائے ایسا کرنے سے نہ عزت رہتی ہے نہ دولت نہ صحت کہہ رہا ہے بہتا دریاء وقت کا قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا اہلِ حمد اپنی منزلیں پائیں گے جو ہیں کاحل پیچھے رہ جائیں گے وقت کے ساتھ چلتے رہے کامیاب و کامران وہ ہو گئے وقت کا پنچھی کہیں رکھتا نہیں وقت کا پرچم کبھی جھٹا نہیں مانتا ہے جو کہنا وقت کا وقت بھی بن جاتا ہے اس کا رہنما وقت دیتا ہے ہم کو سبق یہی دوستو غفلت میں نہ رہنا کبھی شکریہ شکریہ الوردہ میں آج کی اسمبلی کا اختتام اس کول سے کرتی ہوں کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی کامیاب محنت مستقل مزاجی سیکھنے پڑھنے قربانی اور سب سے بڑھ کر جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے پیار کرنے کا نام ہے خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ نگے بان میکن وقت